اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ترہیب بھی ہے یعنی ترغیب یعنی یہ رغبت ہے کہ نیکیاں کریں اور ترہیب کے بچیں گناہوں سے حضرت ابن عبد دنیا رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت واحد بن زیاد سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں گئے ہم نے دوران سفر اپنے ایک ساتھی کو گم پایا تلاش کرنے کے بعد اس کی لاش ایک ریگستان میں پڑی ہوئی ملی اس پر تلوار کی ضرب لگی ہوئی تھی ہم نے دیکھا کہ کئی لڑکیاں اس کے سرحانے بیٹھی ہوئی ہیں اور گویا کچھ غنہ کر رہی ہیں کچھ بجا رہی ہیں ایک سور شادمانی کا سماعہ کہ گویا وہ کسی چیز کو سیلبریٹ کر رہی ہیں لیکن جب ہم اس کی لاش کے قریب گئے تو وہ لڑکیاں ایسی غائب ہوئیں کہ ہم نے پھر نہیں دیکھا شہدہ کی کیا ہی بات ہے آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں حضرت امام احمد بن نصر خزائی کو خلیفہ واسق نے قرآن کو مخلوق کہنے پر آبادہ کرنا چاہا لیکن جب انہوں نے واسق کی بات نہیں مانی تو ان کی گردن اڑا کر بغداد میں سولی پر انہیں لٹکا دیا گیا سر کے اوپر ایک شخص کو تیانات کر دیا گیا کہ اس کی نگرانی کرے اور اگر قبلے کی طرف مو نظر آئے تو نیزے سے دوسری طرف کو پھیر دے اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے رات کو دیکھا کہ اس لاش کا سر قبلہ روح ہو جاتا اور بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھتا رہتا سو تاریخ ذہبی میں یہ واقعہ آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بد extremel اور کہتوں فل sending ، اس سے بتانچ پر اس بتانچ پر اس کا اس کا دخل اس کا کنیم اس کا داتا ہے اس نے صرف اس کا گنام ی đây اس کے بعد